پانی زیادہ پینا چاہئے ٹھیک ہم فرض کرتے ہیں کہ سب کے باوجود ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آتی تو اس کے بعد آتا ہے ٹائم انٹی بائیوٹکس کا کیونکہ یہ وہ سیزن ہے جس میں کرونا کے علاوہ بہت سارے دوسرے وائرس اور بیکٹیریا عام طور پر پورے محول میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے بعد اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہ ملے تو اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسی انٹی بائیوٹکس سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو کافی فائدہ دے گی ان انٹی بائیوٹکس میں سے ایک ہوتی ہے ٹیبلٹ آگمنٹن آگمنٹن آتی ہے چھ سو پچیس میلی گرام میں تو وہ تمام لوگ جن کی عمر بارہ سے لے کے اٹھارہ سال تک ہے آپ ان کو ایک ٹیبلٹ صبح شام دے سکتے ہیں لیکن وہ تمام لوگ جن کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو ان کے لیے آپ ٹیبلٹ آگمنٹن چھ سو پچیس میلی گرام دن میں تین بار دے سکتے ہیں کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد کم از کم تین دن کے لیے یا پانچ دن کے لیے اگر کوئی بچہ جس کی عمر ایک سال سے اور چھ سال تک ہے تو اس میں آپ سادہ آگمنٹن کا سیرپ دے سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی عمر چھ سال سے زیادہ ہے اور بارہ سال کے درمیان ہے تو آپ اس کو سیرپ آگمنٹن ڈی ایس تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے ایک چمچ سگو دپہر شام دینا ہے لیکن مثال کے طور پر اگر کسی بچے کی عمر ایک سال سے تین سال کے درمیان ہے تو سادہ سیرپ آگمنٹن آپ آدھا چمچ تین ٹائم دیں گے تو آگمنٹن کے علاوہ جو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے اس میں ہے سیف سپین جس کے اندر سیفگزم ہوتا ہے یا سیفگیٹ کے نام سے یا سیف سپین کے نام سے یہ چار سو میلی گرام کا کیپسول ہے وہ تمام لوگ جن کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے وہ چار سو میلی گرام کا ایک کیپسول دن میں ایک دفعہ لے سکتے ہیں تین سے پانچ دن کے لیے لیکن بچوں کے لیے دو قسم کے سیرپ موجود ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیرپ سیف سپین سادہ اور ایک ہوتا ہے سیف سپین ڈی ایس جو سادہ سیرپ ہے سیف سپین اس کے پانچ ایمل یعنی چائے کے ایک چمچ کے اندر ہنڈر میلی گرام ہوتا ہے تو آپ وہ ایک چمچ دن میں ایک بار دے سکتے ہیں ان تمام بچوں کو جن کی عمر چھے سال سے کم ہو لیکن وہ تمام بچے جن کی عمر چھے سال سے زیادہ ہو اور بارہ سال کے درمیان ہو تو ان کو آپ سیرپ سیف سپین ڈی ایس دیں گے دن میں ایک دفعہ ایک چمچ چائے والا اور ڈی ایس میں 200 میلی گرام یا 200 میلی گرام پانچ ایمل میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس آپ ایم پی کلوکس کا 500 میلی گرام کا کیپسول دن میں تین بار لے سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے لیکن اگر آپ کی عمر 12 اور 18 سال کے درمیان ہے تو آپ ایم پی کلوکس کا ایک کیپسول صبح و شام لیں گے اور اگر بچے ہیں اور ان کی عمر 12 سال سے کم ہے تو سیرپ ایم پی کلوکس کا ایک چمچ چائے والا جس کو ہم چھوٹا چمچ کہتے ہیں یا پانچ ایمل کا تو اس کو آپ دن میں تین بار دے سکتے ہیں لیکن اگر بچوں کی عمر 6 سال سے کم ہو تین سال ہے دو سال ہے چار سال ہے تو آپ آدھا چمچ دن میں تین بار دیں گے اس کے علاوہ بڑوں میں ایک اور آپشن ہوتا ہے وہ ہے اگر ان کا گلہ خراب ہے اور ان کو بخار ہے تو آپ ویلو سیف کا کیپسول بھی لے سکتے ہیں جو پانچ سو میلی گرام کا ہوتا ہے اور دن میں تین بار لیکن اگر کسی کی عمر 12 سے 18 سال کے درمیان ہے تو ویلو سیف کا وہ کیپسول دن میں پانچ سو میلی گرام کا دو بار لے سکتے ہیں اور بچوں کے لیے اگر 12 سال سے عمر کم ہے تو آپ سیرف ویلو سیف ایک چمچ دن میں تین بار یا بہت چھوٹے بچے ہیں تو ایک چمچ دن میں دو بار دے سکتے ہیں یہ عام طور پر یہ دوائی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گلے کی خرابی کی وجہ سے بخار اور جسم میں درد ہے ایک اور انتہائی اہم دوائی ہے لیکن کیونکہ آج کل کرونا میں اس کا رول ہے تو وہ بہت شاٹ ہے لیکن اگر آپ کو مل جائے تو آپ کیپسول ایزومیکس جس کے اندر ازیترومائسن ہے جو 250 ملی گرام کا ہوتا ہے تو آپ صبح و شام تین دن کے لیے وہ لے سکتے ہیں اور بچوں میں آپ سیرف ایزومیکس یا کسی بھی نام سے جیسے سیرف ایزٹما کے نام سے جو ازیترومائسن ہے اس کا ایک چمچ دن میں دو بار دے سکتے ہیں تین دن کے لیے اور اگر بہت چھوٹے بچے ہیں چھ سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو آپ آدھا چمچ دن میں تین بار دے سکتے ہیں اگر کسی کو یہ ہی مسئلہ ہے تو وہ جو ٹیبلٹ ہے کلیریسیڈ پانچ سو ملی گرام کی وہ بھی صبح و شام لے سکتے ہیں اگر ان کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اگر بارہ اور اٹھارہ سال کے درمیان ہے تو وہ 250 ملی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے وہ دن میں ایک یا دو بار تین سے پانچ دن کے لیے لے سکتے ہیں بعض وقت ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیریسیڈ ایکسل ایکسل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا لانگ یعنی زیادہ دیر کے لیے اس کا اثر رہتا ہے تو آپ دن میں ٹیبلٹ کلیریسیڈ ایکسل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو بخار کے ساتھ جسم میں درد اور خانسی اور گلے میں درد ہے لیکن وہ تمام لوگ جن میں نمونیا کے چانسز زیادہ ہیں ان میں سب سے اچھی دوائی رہے گی یا تو وہ ٹیبلٹ لی فلوکس لے سکتے ہیں دو سو پچاس میلی گرام صبح شام تین سے پانچ دن کے لیے خاص طور پر پانچ دن کے لیے لیں تاکہ گلے کی خرابی اور نمونیا کی شکایت سے بھی فائدہ ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور آپشن ہے وہ ہے ٹیبلٹ موفیسٹ یا موکسی فلو آکساسن موکسی فلو آکساسن چار سو میلی گرام میں ہوتی ہے اور یہ بڑوں کے لیے ہے نمونیا کے لیے ہے چار سو میلی گرام ایک گولی روزانہ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے پینا ڈال لے چکے ہیں ریسٹ کر چکے ہیں اور پانی آپ پی چکے ہیں لیکن آپ کو کسی بھی قسم کی بہتری نظر نہیں آ رہی تو یہ دی گئی آپشنز میں سے جو آپ کو یہ میں نے نام بھی بتایا ہے اور جو آپ نے پکچرز بھی دیکھی ہیں تو یہ آپ لے سکتے ہیں امید ہے اس چیز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی